سلامگوں اب ہم continue کرتے ہیں embryo کا chapter number 9 آج ہم نے اس میں development of thyroid اور development of tank کرنی ہے اب ہم thyroid gland کی development پہلے ہم دیکھتے ہیں ہم نے پچھلے میں دیکھا تھا کہ جو پاؤچز ہیں third اور fourth پاؤچو بناتے ہیں superior parathyroid gland اور inferior parathyroid gland تو یہ ہم نے دیکھ لیا تھا ہم نے بس یہ باتانا تھا اس میں کہ جو پاؤچز ہیں یہ بنتے ہیں pharynx ہیں اور pharynx endodermal in origin ہے تو پھر جو inferior parathyroid gland اور superior parathyroid gland یہ بھی endodermal in origin ہوں گے یہ پوائنٹ پرچھلا رہ گیا تھا باقی اب ہم start کرتے ہیں development of thyroid gland ٹھیک ہے اب ہم development of thyroid gland پڑھیں گے اس میں ہم پہلے دیکھتے ہیں thyroid gland کی anatomy اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے thyroid gland ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک ہمارے پاس istimus ہوتے ہیں اور یہ two lobes ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ present کہاں پر ہوتی ہے یہ ہمارے پاس hyoid bone ہے یہ ہمارے پر thyroid cartilage of larynx ہیں اس کے نیچے present ہے thyroid gland اب thyroid gland کے اوپر superior thyroid gland اور نیچے inferior thyroid gland جو ہے نا ان کو بنا ہونا چاہیے ادھر یہاں پر ٹھیک ہے یہ ایک ٹاپک ہے مطلب غلط جگہ پر بند گیا inferior parathyroid تو یہاں پر inferior parathyroid gland لگے ہوتے ہیں superior parathyroid gland کے ساتھ اب ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ دونوں superior inferior parathyroid gland endodermal in origin ہے اور یہ فارم کہاں پر کہاں سے بنتے ہیں superior والا بنتے ہیں from fourth pharyngeal pouch اور inferior والا بنتے ہیں from third pharyngeal pouch ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو thyroid gland ہے اس کی development ہمارے پاس کیسے ہوئی ہوئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ mainly جو structures ہیں نا بی بی میں وہ develop ہوتے ہیں تقیب ان fourth week میں تو thyroid gland جو ہے وہ بھی 24 day after fertilization میں development اس کی start ہوگی وہ بھی جو ہوگا ہمارا fourth week میں ہی development start ہوگی اب وہ کیسے development ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جو pharyngeal floor ہوتا ہے اس کے اندر ایک median thickening بنی ہوتی ہے median endodermal thickening کیونکہ یہ pharynx بھی endoderm کا ہے تو اس کے اندر ایک median endodermal thickening بنی ہوتی ہے pharyngeal floor میں جو کی کیا ہوتی ہے پھر pouch سا بنا لیتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی یہ out pouching ہونا ہم کہتے ہیں thyroid diverticulum اور یہ thyroid diverticulum پھر ہم آیا آگے کیا کرتا ہے thyroid بناتا ہے thyroid land بناتا ہے تو ہم نے کیا کہا کہ thyroid land کیسے بنتا ہے یہ بنتا ہے from the median endodermal thickening in the pharyngeal floor which will out pouch to form thyroid diverticulum which will form the thyroid land ٹھیک ہے تو یہ ہی ہم نے بتا دیا thyroid diverticulum کیسے بنا median endodermal thickening in the floor of pharynge is formed then its out pouching called thyroid diverticulum forms the thyroid land ٹھیک ہے اس کے دی verticulum انہے thyroid land بنا دے گا اب ہم نے دیکھا کہ thyroid land کہاں پہ بن رہا ہے thyroid land بن رہا ہے pharyngeal floor رہا ہے pharyngeal میں لیکن ہم نے final development in anatomy میں تو دیکھا کہ وہ تو ہائیرڈ بون اور لیرنگ سے نیچے ہے تو وہاں پر وہ کیسے جاتا ہے پہلے یہ pharyngeal میں بننا شروع ہوتا ہے پھر وہ جاتا ہے اپنی جگہ پر تراکیا کے آگے ہائیرڈ بون اور لیرنگ سے نیچے تو وہ کیسے جاتا ہے پہلے ہم کہتے ہیں thyroid verticulum سے بننا سٹارٹ ہوتا ہے پھر نیچے وہ کیسے جاتا ہے اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہے tongue ٹھیک ہے یہ tongue کا posterior part base of tongue اور یہ interior part ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں آپ کو tongue نظر آ رہی ہوگی یہ اس کا posterior part اور یہ اس کا interior part اب ہوتا کیا ہے جیسے tongue grow کرتی ہے pharyngeal میں جیسے یہ thyroid verticulum ہے ٹھیک ہے یہ thyroid verticulum جیسے ہی tongue grow کرنا شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ thyroid verticulum بھی grow کرنا شروع کرتا ہے اور یہ جو ہے یہاں سے نیچے جانا شروع کر دیتا ہے مطلب کس طرح جیسے کہ آپ سمجھ لو آپ کے tongue ہے tongue کی base میں ایک صراخ ہے اس صراخ میں سے ایک tube جا رہی ہے اور وہ tube نیچے لے جائے گی thyroid کو اپنے ساتھ اور thyroid کو جا کر لگا دے گی اپنی جگہ پر track میں اس tube کو ہم کہتے ہیں thyro glossal duct وہ یہاں پر بنی نہیں ہوئی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں thyro glossal duct وہ کیسے ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے tongue کے base میں جب آپ کا third land thyro glossal duct وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس opening کو ہم کہتے ہیں for am and se now کیسے ہوتی جیسے آپ یہ pen دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ جو ہے آپ سمجھیں آپ کی tongue کے اندر یہ opening ہے آپ کی جس کی duct ہے thyro glossal duct ٹھیک thyro glossal duct لے کر جا ہے thyroid land اور اس نے thyroid land یہ بڑا سا thyroid land اور اس کو لگا دیا اس کے ٹریک یا کے آگے تو یہ فورم ان سی کم ہے ہمارے پاس اسی طرح یہ base of the tongue میں رہے گا لیکن duct obliterate ختم ہو جائے گی صرف ہمارے پر tongue کے اندر ایک جو ہے ہمارے پاس آگے پہنچ جاتا ہے thy glos duct disappear obliterate form and secum form ہو جاتا ہے tongue اور یہ ریمن ہوتا ہے of thy glos duct اور thy glos duct کیا کرتی ہے tongue with the thyroid gland پہلے بعد obliterate thy glos duct form and secum form ہو جاتا ہے اور ہم دیکھ نے کہ ہم کہتے جو thyroid divert verticulum پہلے یہ hollow ہوتا ہے لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر tissue فیل ہوتے ہیں solid mass بن جاتا اور یہاں پڑنا یہ بنائی دو lobes اور ایک istomis میں کوئی diagram اور ہے اس سے سمجھاتی ہوں یہ دیکھیں جیسے اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس thyroid gland کی دو lobes ہیں تو یہ کیسے ہوا یہ دیکھیں اب thyroid gland ہم نے کیا کہا تھا floor of pharynx تو یہ اندر در ہوگا floor of pharynx میں کیا ہوتا ہے ایک median اندر در جس کیا آٹ پوش ہم کہتے ہے اب کیا ہوتا ہے جیسے ہی base اس سے thyroid gland جیسے tongue grow کرتی ہے یہ tongue ہے یہ pink color کی جیسے tongue grow کرنا start ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ دیکھو tongue کی growth کے ساتھ یہ ہمارے پاس base of the tongue میں یہ tongue ہے یہ اس کی base اور tongue نیچے ایسے tongue آگے جائے گی ٹھیک ہے tongue آگے interior door of the tongue بنائے گی ٹھیک ہے نا یہ tongue کی سمجھ لو base ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا پھر اس سے کیا ہوگا کہ یہاں پر base of the tongue سے یہ ایک سراخ ہوگا فورمن سیکم جس سے یہ thai glosal duct نکلے گیا پھر third land ہے جو نیچے آکے لگ جگا پھر thai glosal obliterate ہو جائے گی tongue میں foramen سیکم رہ جائے گا اور thai land جگا جائے جیسے اس میں دکھا سکتے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہارٹ پیلٹ یہ ہمارے پر tongue ہے pink color کی tongue base جو ہے نا فورمن سیکم یہ pharynx ہے floor door of pharynx میں output so یہ سے thai land نگل ہے تو یہاں پر thai glosal duct بنے گی اور وہ 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 پر thai glosal duct آگے جا کے لگا دے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں پھر یہ thai glosal duct obliterate ہو جائے اور pharynx سیکم رہ جائے گا tongue میں اور thai ڈیویلیمنٹ کمپلیٹ ہوگی کیا ہوا سب سے development of tongue development of tongue بہت ایزی ہے اور بہت important بھی اس کے لئے آپ کیا دیکھیں سب سے پھر development of tongue میں دیکھیں گے the parts of tongue اس میں کہتے ہیں کہ intia tuted of tongue ہے پستی avonted of tongue intia tuted oral part پستی pharyngeal part پستی avonted پھر اس کے پیچھے یہ epilotus ہے اب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ pharyngeal secum ہے pharyngeal secum کے remnant of thio glosal duct جو کے نیچے third line بنا رہی ہے pharyngeal secum ہے base of the tongue پستی avonted of the tongue پھر intia میں میڈل میں میڈ لائن گروہ یا میڈیل لنگویل سلکہ سلکہ ٹھیک ہے اب ہم نے development یا quenil پارٹ نیچے والے پارٹ کیم گئے ہم quardery پارٹ اب کیا ہے ہم پھر فارم secum of the tongue ہے ٹھیک ہے یہ فارم secum of the tongue ہے اب ہم کیا کہیں گے اس کے راسترل یا quenil پارٹ میں کیا ہوتا ہے ایک سویلنگ بنتی ہے جس کو ہم کہتے کھٹے فارم کرتی ہیں anterior two third of the tongue کیسے فارم کرتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو lateral lingual swelling ہیں یہ دونوں آپس میں merge کرتی ہیں ان کے size increase ہوتا ہے اور یہ over grow کر دیتی ہیں over the median lingual swelling اس کے اوپر آ جاتی ہیں اور بناتی anterior tooth of the آگے سے بنائیں گی اس طرح بنائیں ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں کہ جو medial lingual swelling and lateral lingual swelling یہ swelling کہاں سے بنتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ swelling جو ہوتی ہیں آؤٹ پوچنگ آس ساری پرولیفریشن آف دی میزن قائم آف فرس فرینجل آرچ یہ فرس فرینجل آرچ میزن قائم ہے یہ پرولیفریشن ہوگی ٹھیک ہے اور وینترو میڈیل پارٹ میں آئے گی ٹھیک ہے گرو کرے گی میزن قائم وینترو میڈیل پارٹ میں آئے گی اور یہ 3 آؤٹ پوچنگ میڈیل اور لاترل آؤٹ پوچنگ ٹھیک ہے اس طرح یہ انٹیر ٹوٹر ہوتی ہے پوچنگ ہوتی ہوتی ہے فورمن سیکم کے نیچے چاہ ایک بنتی ہے جس کو کوپیولا کہتے ہیں اور اس کے نیچے ہائپوفیرنجل ایمننس ہوتی ہے اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے ہائپوفیرنجل ایمننس جو ہے انکریز ان سائز جاتی ہے اور اوور گرو کر جی کوپیولا سے اور پھر یہ بنا جاتی ہے یہ دیکھیں یہ انکریز سائز کوپیولا اور یہ بنا جاتی ہے پسٹیر وانٹ آف در ڈانگ ٹھیک ہے دونوں سویلنگ اب یہ سویلنگ کے در سے بنتی ہیں جو کوپیولا ہے وہ بنتی ہے فرم دی میزن قائم فرم بار دی پرولیفرائشن آف میزن جائے اپنی تھرڈ اور فورت فرنجیل آرچرز اور پھر ٹنگ کی ڈیویپمنٹ میں ایک یہ شیف سرکچر ہے سلکس ٹرم آلس اور ٹنگ کے جو مصول ہیں وہ میو ٹوم سے بنتے ہیں اور ٹنگ کا جو ویسکولی چیر ہے اور ٹیشو ہے وہ نیورل کرسل سے بنتے نرف سپلائی کرتی ہے ایکسپ پیلیٹو گلوس مسل جس کو سپلائی کرتی ہے فرنجیل پلیکسس بائی فائیبر آرائز نرف ہم کہتے ہیں انٹیئر ٹو ٹنگ کو سنسری سپلائی ہوتی ہے فرم دی لنگو برانچ آف دی میندیب آف ٹی جو نرف اور اس جو وہاں سپلائی کرتی ہے جو انٹیئر ٹو ٹو ٹی سپلائی کرتی ہے ایکسپ دو والیٹ پیپلائی ان کے علاوہ باقی ٹی سپلائی سپلائی کرتی ہے پھر پسٹیر وانٹر اف ٹنگ اور والیٹ پیپلائی کو گلوس سپلائی کرتی ہے اور پھر جو انٹیئر ٹو اپی گلوس سپار کرتی ہے تو اس کی سینسری کہہ سکتے آپ کے ٹرائی جمیل نور جس کی لنگول برانچ آف دی منڈبل اڈو ٹرائی جمیل نور موٹر کہہ دو یا پھر کہہ دو اس کے ٹی سپلائی کرتی ہے تو وہ ہوتی ہے پھر پیلائی برانچ آف دی فیشل نور پھر والیٹ پیلائی پسٹی اٹھ کو گروس فرنجل نور ورن ٹی اپو گروس نور موسیل کو ہائیپو گروس نور اکس پیلائی گروس موسیل جس کو فرنجل بلیکس سپلائی کیجئے جو کے ویگر نور سے آتی ہے that's all